نمشکار دوستوں میں منظور سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل پر دوستوں ویسے تو میرا مین کام جو میوزک کا ہے میں آپ سبھی کو میوزک سے انٹیٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ میں اپنے ایم پی تھری سانگز میں اپنی پھوٹو کیسے ایڈ کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں ایک ٹوٹوریل بنا ہوں جس کے لیے میں آج آپ سب کے سامنے اپستیت ہوں تو دوستوں یہ ویڈیو جو ہے میں خاص کر ویجولی انپیرڈ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ انہیں اپنے اپنے کسی ایم پی تھری سانگز میں پھوٹو ایڈ کرنے میں آسانی ہو دوستوں کیونکہ ان کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے یا کوئی ان کی ویڈیو بنائے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے ادھکتر لوگوں کو اس ایپ کے بارے میں نہیں پتا ہے لیکن کئیوں کو پتا ہے اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دوستوں ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتانے چاہوں گا کہ ابھی میرے چینل کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں لگ بگ پندرہ سولہ دن تو آپ سب کے ویڈیوز بھر چڑھ کر آ رہے ہیں لیکن لائک اور سبسکرائبر ابھی بھی تھوڑے کم ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے ویڈیوز دیتے ہیں اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستوں آپ سب کا سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنا ٹوٹوریل دوستوں جس اپلیکیشن سے آپ اپنی پی تری سونگ میں اپنی فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام ہے ویڈیو شو تو زیادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو دوستوں یہ ویڈیو شو آپ کو پلے سٹور سے بڑی آسانی سے مل جائے گا جیسے آپ ویڈیو شو سرچ کریں گے پلے سٹور پر تو سب سے پہلا اپلیکیشن جو ہوگا وہی آپ کو انسٹال کرنا ہے تو میں نے پہلی سے انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے میں ڈریکٹ ویڈیو شو میں جا کر آپ کو بتاتا ہوں کی اپنی فوٹو کس طرح سے ایڈ کرنی ہے تو جیسے کہ آپ کو پہلی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ویڈیو خاص کر ویڈیو لگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے تو اس لیے یہ ٹاک بیک کے ساتھ میں ایک ٹوٹوریل بتاؤں گا اور جدی کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے وہ پوچھنا چاہے تو کمنٹ کر کے بلکل پوچھ سکتے ہیں ان کو ان کا جواب مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں ٹاک بیڈیو شو اس کو اپن کرتے ہیں اس کو اپن ہونے میں تھوڑا سا سامنے لگے گا یہ اپن ہو چکا ہے اس میں کئی سارے اپشنز ہیں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلا سلائیڈ شو یہ سب سے پہلا سلائیڈ شو اس کے بعد سوپر کیمرہ مائی سٹوڈیو پپ ایڈیٹ ویڈیو ایفیکس مائی ڈرافٹ تو اتنے اپشن ہے اس میں لیکن ہمیں صرف ایک پھوٹو ایڈ کرنی ہے تو ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں یا تو سوپر کیمرہ سے لیکن سوپر کیمرہ سے دکت یہ ہوگی کہ ہمیں ایک پک کھیچنی پڑے گی تو اس سے اچھا یہ ہے کہ سلائیڈ شو میں جا کر ہی ہم پھوٹو کو ایڈ کریں سونگ میں وہ بہت آسانی ہوگی اس کے لئے آپ کو اپنے پھون کی گیلری میں اپنی ایک پھوٹو سیو رکھنی ہوگی دوستوں کوشش کیجئے گا کہ اپنی جو آپ کو پھوٹو ایڈ کرنی ہے اسے کسی ایسے پھولڈر میں رکھئے جس میں کوئی اور پھوٹو نہ ہو کیونکہ اس اپ میں ایک چھوٹی سی کمی ہے کہ یہ بتاتا نہیں ہے پک کا نام صرف کولم ون کولم ٹو رو ٹو ایسا کر کے بولتا ہے تو آپ اس پھوٹو کو اسی پھولڈر میں رکھیں جس میں کوئی اور پھوٹو نہ ہو تو دیکھتے ہیں کی اب کیسے ایمپی تری سونگ میں اپنی ٹھوٹو ایڈ کرتے ہیں یہ سلائیڈ شو اس کو اپن کیا اب آتا ہے چوز ویڈیو یہ وہ سبی پھولڈر دکھاتا ہے جس میں ہم نے فوٹوز رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں تو اتنے جو پھولڈر ہے ان میں میری پھوٹوز ہے تو اپنی پھوٹو میں نے کیمرہ میں رکھی ہوئی ہے تو میں کیمرہ پھولڈر میں اینٹر کرتا ہوں یہ میں کیمرہ میں آ چکا ہوں اب میں ایک فوٹو کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ میں اپنی ایک فوٹو سلیکٹ کر لی ہے اب میں نقسٹ پہ کلی کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ساؤنڈ ہے لگ بھگ دو سیکنڈ کی جیسی ہم کوئی سونگ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ساؤنڈ اپنے آپ ریمووو ہو جائے گی تو ہم نے کلپ سیلیکٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں ایڈ ایڈیٹ میں جا کر اس کلپ کی ڈیریشن بڑھانی ہوگی یعنی کہ یہ دو سیکنڈ کی ساؤنڈ تھی اسے ہمیں اس ایم پی سونگ کے برابر کرنا پڑے گا یعنی اس کا ٹائم جو ہے بڑھانا پڑے گا جیسے تین منٹ کا کوئی سونگ ہے تو ایک سو اسی سیکنڈ اس میں لکھنے پڑے گی وہ کیسے کرتے ہیں آئیے میں آپ کا بتاتا ہوں یہاں کچھ آپشن سہ تھیم ساؤنڈ ایڈیٹ اور سیٹنگز تو سب سے پہلے ہم ایڈیٹ میں جائیں گے اور ہم ایڈیٹ میں گئے یہاں ایک اور آپشن آئے گا کلپ ایڈیٹر یہ رہا کلپ ایڈیٹ ہے سوری اس پر ہم گئے اس پر جانے کے بعد ہمیں ڈیریشن ڈیرن پڑے گا یہ ڈیریشن مل چکا ہے ہم نے اس پر انٹر کیا یہاں ڈیریشن پر ہم انٹر ہو چکے ہیں یہ دکھا رہا ہے 2.4 سیکنڈ کی جو ساؤنڈ ہم نے پہلے سنی تھی وہ ہے 2.4 سیکنڈ کی اور یہاں نیچے دکھا 23% سیپ کنٹرول اس سیپ کنٹرول کو ہمیں 100% تک لانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ volume کی سے اسے 100% تک نہ لائیں کیونکہ جو time بڑھانے کا edit box آتا ہے وہ صرف screen پر long press کرنے سے آتا ہے اس لئے volume کی سے آپ نہ کریں آپ double tap and hold کر کے right کو slide کر دیں میں آپ کو پتا تم کر کے یہ آگیا ہے یہ 10.0 edit box میں ہے اس edit box میں ہم click کرتے ہیں یہ keyboard آ چکا ہے sorry 2 2 stop recording start recording 9 8 7 comma 0 period 9 9 9 6 3 2 1 47 comma 0 9 8 5 8 8 6 5 5 done period 9 9 done 9 deleted done 1 stop recording start recording number keyboard hidden 9 minutes stop recording 9 minutes 50 285 edit box तो यहां हमने बड़ा दिया है 285 कर दिया है जो यह 10.0 था अब इस पर हम OK पर क्लिक करते हैं अब इस पर हम क्लिक करते हैं यह 100% सीक कंट्रोल अब एक और बार हमें OK पर करना है यह फिर OK पर हो चुका है अब हमें ड़न पर क्लिक करना है यह हो चुका है यह देखिए यह दिखा रहा है 445 सेकेंड का जो साउंड है वो हो चुकी है अब अब हमें इस पर एक सौंग एड करना है तो अब हम करेंगे जो पहले ओप्शन थे थीम, साउंड और सेटिंग्स और एडिट तो अब हम साउंड पर क्लिक करते हैं यह साउंड पर हमने क्लिक किया यहां आएगा म्यूजिक जिस पर हम क्लिक करेंगे यह म्यूजिक पर हमने क्लिक किया तो यहां भी आएगे डाउनलोड माई म्यूजिक और हिस्ट्री तो हम माई म्यूजिक पर चेक करते हैं क्योंकि हमने वही गाना चुनना जो हमने गैलरी में सेव किया होगा तो हमने माई म्यूजिक माई म्यूजिक पर हमने क्लिक कर दिया है तो यहां यह बिना फोल्डर के आपके सारे MP3 फाइल्स दिखा देगा तो इसमें हमें वह MP3 सॉंग डूरने में टाइम लग सकता है जिस पर हमें फोटो एड करनी है तो इसलिए हम इस आप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां यहां यह आपसे पूछेगा कि आप किस से ओपन करना चाहेंगे तो ओप्शन देखते हैं ڈاؤنلوڈڈز میرے میں سندسکہ اچ ڈی کارڈ لگا ہے وہ اپشن ہے یہ ڈرائیب دو ایمیل آڈی لاؤگن ہے اس لئے دو ڈرائیب آ رہے ہیں ڈریکارڈر آڈیو فائلز فائل مینجر نیزک اور امیجر ایم پی تری ریکارڈر میرے میں ایک اپلیکیشن ہے مرے پھون میں اس کا اپشن آ رہا ہے تو ہم فائل مینجر سے دیکھتے ہیں یہ فائل مینجر ہم نے کھوڑ اس میں بھی دو آپشن آئیں گے انٹرنیل سٹوریج یا پھر ایس ڈی کار تو میں نے وہ گانا ایس ڈی کار میں رکھا ہوئے تو میں ایس ڈی کار میں ہی کلک کرتا ہوں یہ میں نے ایس ڈی کار پر کلک کر دیا ہے اب وہ ایس ڈی کار کے سارے پھولڈرز دکھائے گا سانگز میں میں نے وہ فائل رکھی ہے تو سانگز پر کلک کرتا ہوں میں تو یہاں جتنے بھی میرے پھولڈر ہیں سنگر کے نام سے وہ سب سکرین پر آ چکے ہیں یہاں میں نے کبھیتہ کرشن مورتی کا ایک سانگ لینا ہے تو میں اس پھولڈر میں انٹر ہوں گا یہ میں اس پر ہو چکا ہوں انٹر یہاں میں نے سانگ چھنا ہے دل نے چاہا ہے کیا تو اس پر کلک کرتے ہیں یہ ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے دل نے چاہا ہے کیا اب ہمیں اوکے پہ کلک کرنا ہے یہ اوکے پہ کلک ہو چکا ہے تو اس کو میں نے پاوز کر دیا ہے اب یہ پورا چلنے لگ جائے گا کیونکہ ہم نے پک کی جو ڈیریشن تھی یعنی اس پھوٹو کا سمیں وہ بھی بڑھا دیا تھا تو گانا بھی اتنا ہی ٹائم کا ہے تو اب ہم ایڈ میوزک ایک option ہے اس میں اس پر کلک کرتے ہیں یہ ہم نے ایڈ میوزک پر کلک کر دیا ہے اب ہم ایکسپورٹ پر کلک کریں گے یہ ایکسپورٹ ہمیں مل چکا ہے تو ہم نے ایکسپورٹ پر کلک کیا اب یہ پوچھے گا شیر اور سیب ٹو گیلری تو ہم نے اسے جو ہم نے آڈیو سے ویڈیو میں کنورٹ کرنا ہے جو گانا اس کو سیب ٹو گیلری میں کرتے ہیں اب یہاں بھی دو option ہیں hd mode یا fast mode تو ہم hd mode پر کرتے ہیں gif mode بھی ہے لیکن ہم hd mode پر کرتے ہیں ہماری ویڈیو جو ہے بننی شروع ہو رہی ہے ابھی 0% ہے تو یہ لگ بھگ اگر چار منٹ کی ویڈیو ہوگی تو یہ چار منٹ کا سمیں ہی لے گا اس لیے یہ ٹوٹوریل لمبا ہو جائے گا اگر ہم پورا یہ دیکھیں گے تو لیکن ایسی یہ ہو جاتا ہے آڈیو ویڈیو میں کنورٹ تو دوستو جدی آپ کو میرا ٹوٹوریل پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں میوزک کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اور بھی ٹوٹوریل ملیں گے جن سے خاص کر ویجولی ان پیڈ لوگوں کے لئے فائدہ ہو تو وہ ٹوٹوریل میں لاتا رہوں گا تو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی آپ کو یہ ٹوٹوریل کیسا لگا موسیقی تاکی دوستو موسیقی